امید تھی جب جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد کہ تعلقات میں بہتری آئے گی کوئی ریشنل اپروچ ہوگی امریکہ کی اور کشمیر کے حل کے طرف کچھ جائے گیا معاملہ لیکن یہ تو بالکل ہی الٹا ہو گیا پاکستان اس وقت واشنگٹن کے ریڈار پر ہے ہی نہیں انڈین لابی نے انڈین دائس پورا جو ہے انہوں نے اسرائیل کی مدد سے مل کر وہاں پر ایسا محول پیدا کیا کہ وہ جو ایک فضا موجود تھی وہاں پر ڈسٹرسٹ کی اس میں اضافہ کیا اور پاکستان کے پرمیر سیمدان خان خود بھی اب منتے کر رہے تو وہ کال نہیں کر رہے اڈھائی ماہ ہو گئے جو بائیڈر کو حلف اٹھائے ہوئے امدازہ کیجئے اور نہ ہی وہ ان کی کال لینے پر تیار ہے اس سطح تک ہم نیچے گرے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں کوئی مو لگا لے اس لیول پر ہم جا چکے ہیں یہ ہے اس حکومت کی سو کال خارجہ پالیسی کا محبی ہے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان ہمیشہ پردھان منتری موڈی کی برابری کرنی کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی بس میں وہی عادر ملے جیسا کی موڈی کو ملتا ہے پر حالت یہ ہو گئی ہے کہ عادر دینا تو دور اب کوئی دیش ان کو موہ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے پاکستان کی آرثک بدھالی تتھا بیدیش نیتی پر ناکامیابی کے لیے اب ان کے دیش میں بھی لوگ کھل کر ان کے خلاف بولنا شروع کر دی ہیں اسی پریشٹی بھوم میں پاکستانی میڈیا میں ہو رہی پرچرچہ کا اگلا بھاگ آئیے سنتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ جو سارا معاملہ خراب ہوا ہے اس کی امیڈیٹ ریزن کیا ہے ایسے تو تعلقات بڑے عرصے سے ڈاؤنورڈ جا رہے تھے لیکن امید تھی جب جو بائیڈن کی ایڈمیسٹریشن کے آنے کے بعد کہ تعلقات میں بہتری آئے گی کوئی ریشنل اپروچ ہوگی امریکہ کی اور کشمیر کے حل کے ایک طرف کچھ جائے گیا معاملہ لیکن یہ تو بالکل ہی الٹا ہو گیا پاکستان اس وقت واشنگٹن کے ریڈار پر ہے ہی نہیں اور پاکستان کو انہوں نے جھنڈی کرا دی ہے اس موقع کو یاد رکھئے گا اگر امریکہ کو اتنا زیادہ قریب نہ ہوتا اسرائیل کے یہودیوں یعنی انڈیا اگر اسرائیل اور یہودیوں کو اتنا زیادہ نزدیک نہ ہوتا تو شاید اس طرح کا ریاکشن نہ آتا لیکن انڈین لابی نے انڈین دائسپورا جو ہے انہوں نے اسرائیل کی مدد سے مل کر وہاں پر ایسا محول پیدا کیا کہ وہ جو ایک فضا موجود تھی وہاں پر ڈسٹرسٹ کی اس میں اضافہ کیا اور پھر جو وہاں پر پاکستانی موجود ہیں جو اس وقت خلاف ہیں پاکستان کی فوج کے اپوزیشن کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں جن میں ایک بڑا نام حسین اکانی کا ہے وہ کیونکہ جان کیری کے بہت نزدیک رہے ہیں اور ٹونی بلنکن جو ہے ان کو جان کیری ہی نے انٹروڈیوز کروایا تھا وہ پالٹیکس میں لے کے آئے تھے تو یہ وہ سارا نقشہ ہے یہ وہ ساری قوتیں ہیں یہ وہ ساری طاقتیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت انتہائی لویسٹ پر ہیں بلکہ واشنگٹن کا جو ریڈار ہے اس میں ابھی پاکستان کہیں نظر ہی نہیں آرہا کہ ودرد ممران خان نے فارمونی ریکویسٹ بھی بھیجی لیکن جو بائیڈن نے ان کو کال کرنا مناسب نہیں سمجھا یہ تمام جو نئے صدر بنتے ہیں امریکہ میں وہ پورے دنیا کے سربراہان کو ایک کرٹسی کال کرتے ہیں تاکہ ایک انٹروڈکشن ہو ایک ریلیشنشپ ڈیولپ ہو لیکن انہوں نے پاکستان ایک واحد ملکہ جس کو بھی کال لے گی پاکستان کے پرائیم نسٹر عمران خان کو اور پاکستان کے پرائیم نسٹر عمران خان خود بھی اب منتے کر رہے تو وہ کال نہیں کر رہے اڑھائی ماہ ہو گئے ہیں جو بائیڈر کو ہلف اٹھائے ہوئے امدازہ کیجئے اور نہ ہی وہ ان کی کال لینے پر تیار ہے کلائیمٹ کانفرنس بلواتے ہیں کلائیمٹ چینج کی اس میں وہ بھوٹان انڈیا بھنگا دش کو بلاتے ہیں یہ عمران خان صاحب کہتے تھے میں بہت بڑا انوائیرمنٹلسٹ ہوں ان کو نہیں بلاتے جو ان کے کلائیمٹ پہ سپیشل انوائے ہیں وہ ہیں جان کیری سینیٹر جان کیری وہ ابھی حالی میں UAE انڈیا اور بنگلہ دش کا دورہ کر کے گئے ہیں پاکستان نہیں آئے انہوں نے بھی اس درہے مران خان سے بات کرنا بنات سے سنجھے سب سے بڑے سو کالڈ انوائیرمنٹلسٹ ہیں امریکن ڈیفنس مینسٹر سیکٹری ڈیفنس جن سے ہے وہ بھی افغانستان آئے پاکستان نہیں آئے وہاں سے بھی انہوں نے کرے ایک ٹیلی فون کال کی کرٹسی کی تو وہ بھی آرمی ٹیفن کمر جعوید بارجوہ کو امران خان صاحب کو گونر مہنے لگایا مطلب یہاں پر یہ لے آئے ہیں کہ اب پاکستان کو صرف سرلنکا ہی دورے پر بلاتا ہے اور وہاں پر جا کر یہ خوشی سے شادی آنے پر جاتے ہیں اندازہ کیجئے یہ وہ وزیرات انوائے ہے جو کہتا تھا کہ میں گرین پاسپورٹ کو آپ کے عزت دلواؤں گا گرین پاسپورٹ شوڑی ہے پاکستانی پرائیم نیسٹر کی عزت نہیں ہے ان کی نظر میں اب آپ اس طرح سے سیلیکٹ ہو کے آتے ہیں تو پھر عالم بھرادری میں آپ کی اتنی عزت ہوتی ہے اب فورڈ نے ایک عرصہ تک لابنگ کر کے پرائیم نیسٹر کے لیے انویٹیشن اصل کیا ہے کہ ان کو سعودیہ کے دورے کی انویٹیشن اور وہاں پہ بھی کس لیے کہ وہ وہاں پہ جا کے بھیک مانگیں کہ آپ ہمیں کچھ کرزہ دیں ہماری لیے کچھ فیسیلٹیز پیدا کریں اور ہمارے لیے امریکنز تک بھی رستے ہمبار کریں اور اس کے بدلے میں کشمیر ہم آگے سرنڈر کر چکے ہیں انڈیا کے لیے اور بھی جو کہیں گے ہم ان کو سرنڈر کر دیں گے اس صد تک ہم نیچے گرے میں ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں کوئی مو لگا لے اس لیول پر ہم جا چکے ہیں یہ ہے اس حکومت کی سو کال اور خارجہ پالیسیل کا مئن بھی ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ معاملہ کیسے حال ہوتا ہے یہ پاکستانی پالیسی سازوں کے لیے ایک نہائی تھی اہم معاملہ ہے چیف آف جو کولن پاول جو امریکہ کے سیکرٹری آف سٹیٹ تھے ان کے چیف آف سٹاف ویل کرسن تھے ان کی ایک گفتگو ہے جس میں انہوں نے بلکل واضح طور پر بتایا کہ افغانستان میں ہمیں کیا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو امریکہ وہاں پر اس لیے موجود ہے ایک جو بڑی وجہ وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب جو سی پیک ہے ہم امریکہ چائنہ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ جو روڈ اور بیلٹ انیشیٹیو ہے وہ جو پوری روڈ بنانا چاہتا ہے پوری دنیا میں وہ جیس خطے کو سینٹرل ایشیا کو اور یہ سب کانٹیننٹ اور یہ سب جو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے اور جس سے ان کی جو طاقت ہے چائنہ کی اس میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا امریکہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا اس لیے ہم افغانستان میں موجود رہیں گے افغانستان میں امریکہ کی موجودگی ایک بڑی اس کی وجہ سے وہاں پر افغان مومنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ فورن اکوپیشن کو ہم یہاں پر ایکسپٹ نہیں کریں گے اور وہاں پر اس کا مطلب ہے خانہ جنگی ہوتی رہے گی کابل کی حکومت کے خلاف طالبان جو ہیں وہ جنگ کرتے رہیں گے کیونکہ وہ امریکہ کو ایک بیرونی طاقت سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ وہاں سے چلا جائے لیکن امریکہ کہتا ہے کہ ہم وہاں پر اس لیے موجود رہیں گے اور ہیں کہ ہم سی پیک کو اجازت ہم نہیں دیں گے کہ وہ اس طرح سے بڑے جیسے چائنیز سمجھتے ہیں سورہ مارچ دوہجار اکیس کو بیجنس ٹوڈے نے اپنے سمچار میں یہ ریپورٹ پرکاشت کیا ہے جس میں آئی میپ کا دوہجار اکیس بائیس کے لیے بیکاس در کا انہمان لگایا گیا ہے آئی میپ اپنے بیکاس در کے انہمان میں کہا ہے کہ دوہجار اکیس بائیس میں بھارت کی ارث بیوستہ 11.5% کے حساب سے بڑھے گی اس پرکار 11.5% کے رفتار سے گروت کرنے والی بھارت بیجنس میں پرثم ارث بیوستہ ہوگا انڈیا کے باد دوسرا ارثان چائنیا کا ہوگا جس کی ارث بیوستہ 8.1% سے گروت کرے گی اس کے بعد اسپین اور پرانس کی ارث بیوستہ کی گروت کا نمبر ہے آپ لوگوں کو یہ بھی گят ہوگا کہ کرونا کال میں بیجنس کی ساری ارث بیوستہیں کسی نے کسی روپ سے پرحوی ہوئی تھی اور بھارت بھی اس سے اچھو تا نہیں تھا اسی کارن بھارت کی ارث بیوستہ 8% شکوڑ گئی تھی ایمیف نے اپنے 2021-22 22 انوان کے بات 2022-23 کے انوان میں بھی بھارت کی ارث بیوستہ 2022-23 میں بھی 30 سے تیجی گتی سے اوپر جاتی ہے تو بھارت کے لیے ایک بہت ہی لیکھ بات ہوگی اس کے بیبی بہت سارے دیش رم کرنا چاہتی ہے جس میں سب سے آگے ہے جو ابھی مدراس میں بھارت کے تمیلاڈ پرانت میں اپنا کاروبار شروع کرنے جانے والا ہے آج بیسو رنگ بھارت بھارت کی ہر جگہ پوچھ بڑی ہے آج بھارت سبل بھارت ہے سچھ بھارت ہے ہمیں اس پر گرب ہے آج بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنج جائے دھنی باد جائے